دھاکڑ خبر کے نیوزم سے میں آپ کے ساتھ ہوں اکرم رحیس خان میں آئی نہ ہوں دکھاؤں گا داگ چہروں کے جسے برا لگے وہ سامنے سے ہڑ جائے یہاں ویشے جاتی جسے آپ لوگ گپتہ جی بھی کہہ سکتے ہیں لالا جی بھی کہہ سکتے ہیں بنیا جی بھی کہہ سکتے ہیں جنہیں بھاجپا کا کٹر ووٹر مانا جاتا ہے بھاجپا کو کہا جاتا ہے وہ تو لالاو کی بنیوں کی پارٹی ہے یہاں ایک بڑا ہتیا کانڈ ہوا ہے بھاجپا نے ویدھا کے رشتے داروں کو گولیوں سے بھون دیا گیا اور انساپ کے لئے وہ لوگ سڑکوں پر اترے ہوئے ہیں تو سوال کھڑا ہو رہا ہے کہ آدھتینات یوگی نریندر بودی جو دعوے کر رہے ہیں ان دعوے کا کیا اس کے علاوہ دوسری تصویر آپ کے سامنے رکھوں گا اترپردیس کے گورکپور سے آدھتینات یوگی کے گڑھ سے یہاں پہ ایک مہیلہ ڈی ایم دفتر پر جاتی ہے انصاف نہیں ملتا زہر خالیتی ہے اس کو اسپتال میں بھرتی کریا گیا ہے بولتی ہوئی تصویریں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں اس کے علاوہ تیسری خبر آپ کے سامنے رکھوں گا کشین اگر کی اپنی بہن کے ساتھ ہو رہی ذاتی سے پریشان ایک بھائی ڈی ایم کے دفتر پر پہنچتا ہے جب اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو وہ وہاں خود کو آگ لگا لیتا ہے کیا کوئی ایسی اپنے آپ کو آگ لگا سکتا ہے لیکن نریندر مودی اور آدھتینات یوگی کچھ اور ہی دعوے کر رہے ہیں تینوں خبریں تینہ لگ لگ حصے میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کے سامنے نریندر مودی کے بول بچن رکھ دیتا ہوں آپ کو پتا ہوگا پرسو پہنچے ہوئے تھے صاحب میرٹ میں میرٹ پشیمتر پردیش کا سب سے بڑا شہر مانا جاتا ہے لوگ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ پشیمتر پردیش جیدین لالک راجی بنے گا تو رازدھانی میرٹ ہی ہوگا ہالکہ کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آگرہ ہو سکتا ہے خیر اس پہ بیاس کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہاں پہنچے تھے یہاں پہ انہوں نے ایک سپورٹس انورسٹری کا ادھاٹن کرتے ہوئے سلا نیاز کرتے ہوئے لوگ آرپن کرتے ہوئے جو بھی آپ کہیں وہ سب کرتے ہوئے انہوں نے یہاں کہا کہ اب جو ہے یوگی جیل جیل کھل رہے ہیں اپرادیو کو جیل جیل بھیج رہے ہیں سن لیجے ان کی زبانی ساتھوں پہلے کی سرکاروں سے یوپی میں جب پہلوں کی سرکاریں تھیں تب یوپی میں اپرادی اپنا کھل کھلتے تھے مافیا اپنا کھل کھلتے تھے پہلے یہاں عوید کبجے کے ٹورنامنٹ ہوتے تھے بیٹیوں پر بیٹیوں پر پھپتیاں کسنے والے کھلے آم گمتے تھے ہمارے میرٹ اور آس پاس کے کھتروں کے لوگ کبھی بھول نہیں سکتے کہ لوگوں کے گھر جلا دیے جاتے تھے اب یوگی جی کی سرکار پہلے کیا کا کھل کھلے جاتے تھے اب یوگی جی کی سرکار ایسے اپرادیوں کے ساتھ جیل جیل کھل رہی ہے سیرپ ان کی زبانی مت سنیے اب آپ کے سامنے بھارکی جنتا پارٹی کے پردیش ادیق سوہ تنتر دیو سنگھ جو یوگی سرکار میں منتری بھی ہیں انہوں نے کہا رہے پہلے تو دن مہارے لڑکیوں کو اٹھا کے لے جاتے تھے اب ان دونوں بیانوں کو اپنے ذہن میں رکھے گا اور انہوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ کے سامنے جو پہلی میں تصویر رکھ رہا ہوں پریاغ راج کی اس پر غور کیجئے گا پریاغ راج کا ایک علاقہ ہے کیڑ گنج یہاں دن دھاڑے گولیوں سے بھون کر سی سی ٹیو پٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیسے دو بھائیوں کو جو بنیا جاتی سے تعلق رکھتے ہیں لالا جی ہیں گپتا جی ہیں بھاجپا کے ووٹر مانے جاتے ہیں اور بھارتی جنتا پارٹی کے چائل سے ویدھاک سنجے گپتا کے رشت دار ہیں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ایک کی موت ہو چکی ہے وشال گپتا وفراجان کی اور اس کے علاوہ دوسرا سندیب گپتا اور بھولے زندگی اور موت کے بیچ جوج رہا انصاف کے لیے یہ لوگ خبر دیکھ لیجئے انصاف کے لیے یہ لوگ بیاپالیوں کے ساتھ ملکا پردرشن کر رہے ہیں ابھی تک آروپی نہیں پکڑا گیا ایک دو پلیس والوں کو سسپینڈ کر کے ماملے میں اتشری کر دی گئی ہے لیکن جو آروپی ہے بیملیش پانڈے آپ کاری ویبھاگ کا سپائی وہ پلیس کی پگڑ میں ابھی تک نہیں آ پایا اس پہ انا انام ضرور گوشت کیا گیا ہے لیکن پھر بھی یہی سے ویدھاک اور یوگی سرکار میں منتری نند گپا نندی کتنی بے شرمی کے ساتھ کہہ رہے ہیں خود بنیا جاتی سے آتے ہیں کہ ہم نے لالاو کے لیے ویشے سماج کے لیے سب کچھ کیا ہے اور اتنا اچھا کیا ہے جو یوگی جی کے علاو کوئی کر نہیں سکتا لگتا ہے وہ صحیح بول رہے ہیں لالا جیوں کو اسی طریقے سے مارا جا رہا ہے منیش گپتہ کو گوراپور میں موت کے گھاڑ تار دیا گیا اور اب پریاغ راج میں کیڑ گنج کے اندر اس طریقے سے لالا جی کو موت کے گھاڑ اتار دیا گا لیگر میں ابھی آپ نے دیکھا ہوگا سیمنٹ کے بڑے بیپاری بڑے کاروباری مانے جانے والے جو ایک بیجنسمنٹ تھے ان کو سریعام گولیوں سے بھون دیا گیا ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سے بہتر کو یہ کر نہیں سکتا تھا ٹھیک آنے لگا رہے ہیں شاید اسی طریقے کی باتیں کر رہے ہیں اب چلتے ہیں دوسری خبر کی طرف اب بات کر لیتے ہیں گورکپور کی کیونکہ یہیں کے مٹھ سے تو نکل کر اتر پردیس کے مکہ منتری بنے ہیں عادیت ناتی ہوگی اور مٹھ کے مہنت کی طرح ہی تو وہ پورے پردیس کو چلا رہے ہیں تو یہاں کیا ہوا ہے وہ دیکھ لیجئے ڈی ایم کا دفتر ہے وہاں پہ ایک مہلا جاتی ہے جب اس کی سنوائی نہیں ہوتی ہے تو سلفاز کھا لیتی ہے ہرکم جاتا ہے آلن فانہ میں اس کو اسپطال میں بھرتی کرایا جاتا ہے پیڑی تمہلا کا نام رینو یادہو بتایا جا رہا ہے جو شاہپور تھانے کے جٹے پر اتری کی رہنے والی ہے اب شاہپور پہ تھوڑا سا غور کر لیتے ہیں دیکھیں شاہپور سے مسلم ہونے کی ایک بوسی آتی ہے گند آتی ہے خوشبو آتی ہے جو بھی آپ کہہ سکتے ہیں یہ آج کل جیسے ان کے اندر نفرت آتی ہے اس کا نام شاید اس لیے آدیت ناتھ یوگی نے نہیں بدلا تھانے کا کیونکہ شاہہ نام لگا ہوا ہے اور شاہہ امی شاہ کے نام میں بھی اس لیے نہیں بدلا گیا ورنہ اس کا بھی نام وہ بدل دیتے تو پیڑی تمہلا کا نام ہے رینو یادہو رینو یادہو کے گھر پہ کچھ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے اس کے بیٹے کو رینو یادہو رینو یادہو کیا نام ہے آپ کو نور ہوگی کیا ہوا تھا پوری بات باتbing بہتہو کیسے کیسے بیواز ہے زمین کا پاسوڑا ہے کنیم کس سکتہ بیواز ہے کس سکتہ بیواز ہے کہانا جہر ہو رہے تھا پاسوڑا ہے ملہ چاروں لوگ ملکوں میں زے رہے ہیں چار لوگ لے ہیں چار لوگ لے ہیں اور یہیں ایکی نیم چاہر آپ دلے ہیں پسکتے ہیں سوچئے گا ڈی ام کے دفتر پر جا کر جانت اتناتی ہوگی خود بیٹھیں پیڑت مہیلہ کو زہر کھانا پڑتا ہے سلفاز کھانا پڑتا ہے اس کی حالت نازک بنی اور دھاوے کیا کہے جا رہے ہیں کہ آپ یوگی جیل جیل کھل رہے ہیں مافیا جیل جاتا ہے اب دن میں کوئی لڑکیوں کو اٹھا کے نہیں لے جاتا رات کو اٹھا کے لے جاتا یہ سوطردیو سنگھ کہہ رہے ہیں اب آپ کے سامنے کشینگر کا حال رکھ دیتا ہوں اس خبر میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ ایک زلہ ہے پریاغ راز دوسرا زلہ ہے گورکپور تیسرا ہے کشینگر یہ پوروانچل کا چھت رہتا ہے جب آج پاس سب سے زیادہ فوکس کر رہی ہے کیونکہ پسیمانچل میں اسے پتا چل گیا ہے دوہزار تیرہ کے مظفر نگردنگو کے بعد دوہزار چودہ میں جو اس نے فصل کاٹی دوہزار سترہ میں اس نے جو فصل کاٹی دوہزار انیس میں جو فصل کاٹی کسی کانونوں کے برود میں کھڑے ہوئے کسان آندول ان کے چلتے وہ فصل اب نہیں کاٹ پائے گی تو اس لیے اس نے پورا فوکس پوروانچل پر کر دیا ہے پوروانچل میں ڈی ایم دہتر پر پہنچا ایک شخص اور اس نے خود کو آگ لگا لی اخبار میں چھپیز قبر کے مطابق وہ پچھلے کافی سمیسے پریشان ہے کسی نے اس کی بہن کا شلیل ویڈیو بنا لیا ہے اور اس کو بلیک میل کر رہا ہے پورے پریوار کو بلیک میل کر رہا ہے جس کو لے کر یہ کئی بار کپتان گنس تھانے جا چکا ہے دیکن نکمی ناکار پلیس اس گریب کی سنوائی نہیں کر رہی ہے دبنگوں کے دباؤ کے سامنے اب کوئی بھی فون نہیں کرتا ہے اسی پریاغ راج کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے کہا تھا نا نریندر بودی نے کہ آروپی کے پکش میں تھانے دار میں اب تو سیدھا تھانے داری جانتا ہے بھائی یہ تو بھاجپک آدمی ہے اسے چھیڑنے کی ضرورت نہیں ہے حالانکہ ہم یہ دعوی نہیں کر رہے ہیں کہ جو نے آپ کو آگ لگانے کی کوشش کی خیر کسی پرکار اس کو بچا لیا گیا لیکن سوچے گا کہ کوئی زہر کھا لے رہا ہے کوئی آگ لگا لے رہا ہے اور وہ بھی زیلے کے ڈی ایم کے دفتر پر جا کر اور گاؤں دیہات میں جو چھوٹے چھوٹی جگہوں پہ چوکی تھانا بیٹھا ہے وہاں پہ کیا آتنک برپا ہوگا اتر پردیس میں یہ تو کچھ چند تصویریں ہیں جو سامنے آ جاتی ہیں مجھے لگا کہ آپ کو ان تصویروں سے روبر اکرانا چاہیے اور نریندر مدی نے جو دعوی کی ہیں اس کے پشمنظر میں ان کو دیکھنا ضرور چاہیے بنے رہے گا ڈاکڑ قبر کے ساتھ فیلال کمنٹس کے روپ میں آپ لوگ اپنی رائے دے سکتے ہیں خبر کو لائک کر سکتے ہیں چینل کو سبسکائب کر سکتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہماری قبر کو شیئر کر سکتے ہیں پھر ایسے ہی کسی سلکتے ہوئے ہوں گا حاضر فیلال ابھی مجھے دیں اجازت